سلام علیکم ایرے وان امیر ہے کہ آپ لوگ سب بلکہ ٹھیک ہوں گے تو آج میں ایک ایسے ٹاپک کے پر بات کرنے والی ہوں جس پہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری کیٹ کو بخار ہو گیا ہے یا اس کو تھوڑا سا اس کی فلو بغیرہ ہو رہا ہے آپ کو ایسی میڈیسن بتا دیں گھر میں ہی کوئی ایسی میڈیسن بتا دیں کہ ہم اسے دے دے اور وہ ٹھیک ہو جائے جب بھی میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ نہیں آپ پہلے ڈاکٹر کو دکھا دیں تو وہ بولتی نہیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے صرف اس کو فیور ہوا ہے یا تھوڑا بہت فلو ہوا ہے تو آپ گھر میں سے کوئی دوائی بتا دیں تاکہ ہم ان کو دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے تو آج میں اس بات کی ریالیٹی آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں کہ اس چیز کا جب آپ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کام گھر کے اندر تو اس کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کبھی ہمارے گھروں میں کوئی کیٹ یا کٹن بیمار ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں کسی میڈیسن کے اوپر سب سے پہلی نظر جاتی ہے تو وہ ہے پینیڈال پینیڈال کا سیرپ یا پینیڈال کی میڈیسن تو ہمارے آس پاس کچھ ایسے سیانے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی کیٹ کو ایک چمچ پینیڈال کھلا دیں یعنی کہ سیرپ پلا دیں یا پھر ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ پیس کر اپنی کیٹ کو دیں تو اس کے اس کی طبعے ٹھیک ہو جائے گی اس کا فیور ٹھیک ہو جائے گا یا اس کا فلو بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہماری سب سے پہلی اپروچ ہوتی ہے پاکستان یا انڈریا کے اندر تو اس طریقے سے ہم نے کتنی ساری جائنا وہ بلیاں مار دی ہوتی ہیں آپ لوگ کو بھی اس سیرپ کو لے کے آئیڈیا نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں پینڈال جو سیرپ ہے یا جو میڈیسن ہے وہ ہماری کیٹس کے لیے یا ہماری ڈاکس کے لیے یا ہماری پیٹس کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں تب کی کیٹ آلریڈی بیمار ہے اس کو فلو فیور یا کوئی انفیکشن وغیرہ یا ڈیزیز وغیرہ چل رہی ہے آلریڈی اور آپ نے اس کے اوپر اس کو پینڈال کھلا دی ہے یا پینڈال کا سیرپ پھلا دیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جلدی کے اوپر اور زیادہ رمک ڈال دیا ہے کیٹ کے جو تھوڑے بہت بچنے کے چانسز تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں کہ پینڈال اتنی ٹاکسک کیوں ہوتی ہے کیٹس کے لیے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کیٹس کے اندر وہ انزائم نہیں ہوتے جو یومنز کے اندر پائے جاتے ہیں پینڈال کو لیتے ہوئے اب یہ کیٹ کے اندر آپ جب کیٹ کو یہ پینڈال پلاتے ہو تو جب وہ بلرڈ کے اندر جاتی ہے تو وہ آکسیڈن کی جو کیری کپیسٹی ہوتی ہے وہ بلکل ختم کر دیتی ہے بلرڈ جو ہوتا ہے وہ پوری باڈی کے اندر آکسیڈن کو لے کر جارتے ہیں لیکن جب آپ پینڈال پلاتے ہو تو بلرڈ جو ہے وہ ڈیفرنڈ آرگن کے پاس جانا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے پہلے تو یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد پینڈال اپیرٹاکسک ہوتی ہے کیٹس کے لیور کو بلکل ڈیمیج کر دیتی ہے یعنی کہ بلکل فیل کر دیتی ہے اس ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ پینڈال پلانے کے بعد آپ کو اپنی کیٹ کی طرف سے کیا سائن ایسے ملیں گی جیسے آپ کو پتہ لگی گا کہ اس کا لیور بلکل ڈیمیج ہو گیا یا بلکل وہ آخری سٹیج پہ آگئی ہے صحیحی آپ کیٹ کو پینڈال پلائیں گے اس کو جوائنڈ اس سب سے پہلا سائن ملے گا اس کے سٹول میں بلرڈ آنا شروع ہو جائے گا کہ گمز کا کلر چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ بلکل براؤنش ہو جاتا ہے سم ٹائم کیٹس کو دوری بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مجھ میجر سائنس تھے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے بڑھ کچھ لوگوں کی یہ بھی سوال ہوں گے کچھ لوگ جو بہت زیادہ سے آ رہے ہوں گے وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنی کیٹ کو پلائیا تھا بڑھ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں آپ پہلی دفعہ اپنی کیٹ کو پینڈال پلاتے ہیں تو اس کا ٹاکسک لیول جو ہے نا وہ اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے جب آپ سیکنڈ ٹائم پلاتے ہیں تو بس سمجھیں کہ وہ اس کی لاسٹ ہی سٹیج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی کیٹ بالکل ختم ہو جائے گی دوری نہیں ہے کہ گھر میں جو بھی دوائیاں وغیرہ ہم انسانوں کے لئے سیف ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اپنے پیٹس کو بھی دے سکیں بہت ساری لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ پیرا سٹمول ہو گئی یا بروفین ہو گئی یا اور بھی بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں وہ اپنی کیٹس کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں پھلانا شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ اپنی کیٹس کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں فرس ڈوز آپ اس کو دیں گے سیکنڈ ڈوز آپ دیں گے آپ کی کیٹس بالکل ختم ہو جائے گی تو میں یہ دوائیں آپ لوگ کو بالکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گی میں اسی لئے آپ لوگ کو کوئی بھی دوائیں وغیرہ خود سے نہیں بتاتی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو بھی پرابلم ہوئی ہے آپ اپنے ویٹس سے کنسرنڈ کریں اس بارے میں اگر بہت ہی سیور قسم کی پرابلم ہے تو پھر آپ اپنے ویٹس سے کنسرنڈ کریں اگر تو کوئی ایسی چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو اگر اس کا حل نکل سکتا ہے گھر میں کوئی ہوم میڈ ریمیڈی وغیرہ سے تو پھر تو ٹھیک ہے پینڈڈال جو ٹیبلٹ ہے یا جو سیرب ہے وہ میں بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گی آپ کی کیٹس کے لئے ڈاکس کے لئے پیٹس کے لئے گھر میں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو آپ اپنے کیٹس کو دے سکتے ہیں جس سے اس کا بخار یا فلو وغیرہ اتر سکتا ہے آپ سب سے پہلے اپنے ویڈ سے کنسرن کیا کریں اس سے پوچھ کر ہی دوائیاں وغیرہ استعمال کیا کریں وہ جس دوائیوں کے بارے میں آپ لوگ کو بولیں آپ سے وہ ہی استعمال کریں گھر کی یا گھرے الو چیزیں گھرے الو میڈیسن وغیرہ یہ سب کیٹس کے لئے نہیں بنی ہیں ان ساری چیزوں کو کیٹس کے لئے استعمال نہیں کرا کریں تو آج کی یہ میری ویڈیو آپ لوگ کو جس ریالیٹی دکھانے کے لئے تھی کہ آپ لوگ جو یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نقصان جو آپ لوگ بھکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کیونکہ میں جب یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شایر یہ ایسے ہی بتا رہی ہیں ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے بس ایسی کاپی کر کے آئے یہ کسی کو بتا دیتے ہیں تم آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ میرے پاس بھی کیٹس ہیں اور میں ان سب چیزوں کا خیال رکھتی ہوں فیس کرتی ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں علاہ